سوریش کلماری چینلز میں خبریں آئیں جس طرح سے کاغذ لیکھ ہوئے ایک ایمپریشن کریٹ ہوا کہ کومن ویل گیمز کے نام پر لوٹ ہو رہی ہے کومن ویل کے نام پر پیسے کی لوٹ ہے لوٹ سکے تو لوٹ میرے جواب داری وہ سولہ سو کروڑ روپیہ جو آگنایوں گیمز کا ادھر تک لیمیٹڈ ہے اور اس کے لئے میں اتر دے سکتا ہوں لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ جہاں پر بارہ سو کروڑ خرچ ہونا تھا پھر بارہ ہزار کروڑ ہوا پھر کس نے کہا پیتیس ہزار کرو کروڑ کل پارلمنٹ میں کس نے کہا کہ پچاس ہزار کروڑ روپے اس گیمز پر خرچ ہو رہے ہیں ابھی یہ کھرچ ہو رہے ہیں انفرسٹرکچر کی وجہ سے ہو رہے ہیں اور یہ دلی کے لئے جو دلی آگے بڑھ رہی ہے پانچ دس سال اس کے لئے ہو رہا ہے بٹ آگنایوں گیمز جو ہے وہ صرف سولہ سو کروڑ روپے ہیں لیکن یہ بھی سولہ سو کروڑ روپے بھی پچھلے کچھ سالوں میں تین گناہ ہو گیا دو تی تین گناہ ہو گیا ہے کیونکہ دیکھیں یہ گیمز اٹھائی سال کے بعد ہو رہے ہیں تو جو انیشل جو ہم لوگ نے بتایا تھا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کیا کیا چیز کرنی ہے تو پھر ایک ڈیلیگیشن مل بن گئی وہاں کی گیمز میں کیا کیا خرچہ ہو وہ لے کے ہم لوگ آئے ہیں اور نیا بجٹ بنایا ہے تو وہی زیادہ سے وہی بجٹ چل رہا ہے لیکن جب تک یہ پیسہ گیمز پر خرچ ہو انفرسٹریشن پر خرچ ہو شاید دیش کی جنتہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی لیکن دیش کی جنتہ کا پیسہ کسی کی جیب میں چلا جائے دیش کی جنتہ کا پیسہ بھرسٹی اچار میں کسی نیتا کی کسی اورگیلیزر کسی افسر کی پاکٹ میں چلا جائے اس سے ناراض کی ہے ہم لوگ کے ارگنائی کمیٹی کے آفیس میں میں اتیقش بول کے فائنائنشل پاور ہمارا ایک روپیہ کا بھی نہیں وہ پہلے سے ہم لوگ ان دیکھا ہے جو کوئی ڈیشن ہوتے ہیں وہ میجر ڈیشنز اگزیگریڈی بورڈ میں ہوتے ہیں اور وہاں بھی سب گورنمنٹ آفسرز بھی ہیں ہمارے ساتھ کونویل گینز فیڈریشن کے بھی لوگ ادھر ہیں ڈیلی سرکار کے بھی لوگ ادھر ہیں تو کمائن ڈیشنز ہم لوگ لیتے ہیں اب کیسے ڈیسیجن ہوتے ہیں اس کی میں آپ کو ادھارن دے دیتا ہوں ٹریڈ مل جو بازار میں چار لاکھ روپے کی ملتی ہے اس کو پینتازیس دن کے لیے ہائر کیا نو لاکھ پچترزار روپے میں یہ ڈیسیجن ہے 35 روپے کا جو ٹیشو پیپر ملتا ہے وہ ملے گا چار ہزار ایک سو اڈتیس روپے میں خریدا اورگینیزنگ امیٹی نے چیئرس اے سی ریفریجنیٹر ہر چیز میں چھ ہزار روپے کا جو فریج ہوتا ہے اس کو کرائے پر لیا پینتازیس دن کے لیے بیلیس ہزار روپے میں کہیں نہ کہیں گڑ بڑ تو ہے بلکل نہیں یہ آپ اور لیس کے بارے میں بات ہو رہے ہیں اور اس کے لیے گلوبل ٹینڈر کیا گیا تھا اور سب لوگوں نے اپنا اپنا کوٹیشن دیا ہے اب میں بتاؤں ہاں بھی آپ بول رہے ہیں یہ ٹوالٹ پیپر کی بات جو بولی آپ نے ٹوالٹ پیپر کا آپ نے بولا 3,750 کچھ پتہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ٹوالٹ پیپر یہ ہے کہ ٹوالٹ پیپر کے لیے 100 ٹوالٹ پیپر تو ایک ایک ٹوالٹ پیپر کھرچا 37 روپیز ہے so this is the analogy which has come before the public which is not correct 37 روپیز is the only cost of the میں آپ سے ایک موٹی سے بات کرتا ہوں ٹرےڈ میل کے بارے میں جو چار لاکھ کی ٹرےڈ میل ہے آپ اس کا پینتالیس دن کا کرایا 9 لاکھ پیچ سترزار روپے دیں گے تو جنتہ کیسے سویکار کریں نہیں دیکھیں کہ ٹرےڈ میل کے بھی قوٹیشن ہوا ہے یہ جو ٹرےڈ میل ہے it is not a treadmill which you can get in کنار پیس this is a treadmill meant for athletes جو ویدیش سے آتا ہے اور جو بیجنگ اولیمپکس میں بھی تھا لندن اولیمپکس میں ہونے والا ہمارے پاس بھی ہے یہ گرائوٹی کا treadmill ہے جو ایتلیس چلت پائیں گے اور اس کا بھی ایک سپیشل پرائز ہے اس کا لیکن اس کا آرڈر ہم لوگ نے ایک مہنے پہلے کینسل کر دیا ہے ہم لوگ نہیں چاہتے کیونکہ bds ہیں اب آپ لوگ نہیں چاہتی تو وہ کینسل ہے اب آپ کہہ رہے کہ یہ normal bedroom ایک نہیں ہے یہ ایک جو tent کے باہر لگتا ہے 10 ton والا ہے بہت بڑا tent حتا ہے تو باہر لگنے والا وہ 10 ton کا ہوتا ہے اور اس کے لئے props لگتے ہیں اور props کے ساتھ جو خرچہ ہے وہ دیا گیا ہے دیکھیں جو ریپورٹ چھپے ہیں اس سے امپریشن یہا ہے کہ دسٹ بین، امرجنسی لائٹس، واشنگ ماشین یہ سب چیزیں جو آؤٹلیز میں آئی ہیں چھے سو ستر کروڑ اس میں کہیں نہ کہیں ضرور ایسے لوگوں کو ٹھیکے دیے گئے ہیں جو پیسے بنا رہے ہیں نہیں یہ بالکل غلط ہے یہ اوڑلیز تو کمپلیٹ کمیٹی اس پہ گئی ہے ایک ایک چیز پہ گئی ہے اور آپ مجھے دیجے there are 1500 ایٹم and any item you feel that there is anything wrong we will give you a written reply on that سب it is a misconception it's a high quality stuff or it is a larger package آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ تریڈ میل کو آپ نے فیصلہ کیا جب یہ باتیں سامنے آئی نہیں اس کے پیدے ہی اس کے پیدے ہی ہو گیا ہے and میں بلتا ہوں جو تریڈ میل کا cost تھا اس میں جو تیکنی شلد اس کو دو مہنے سمبھا لیں گے اس کا بھی cost تھا اور کافی چیزیں تھیں but it was cancelled before all this came up آپ کی بات کا وشفاظ کرنا اس لئے مشکل ہے کہ ایم فلمز کے سوال پر آپ نے ایک ہائی کمیشن کا میل لوگ کے سامنے رکھا تھا ایم فلمز کی میں جنتاوں کو بات بتا دوں ایم فلمز کو پیسہ دیا گیا اور آپ نے یہ کہا کہ جو پیسہ دیا گیا وہ انڈین ہائی کمیشن کی ریکمینڈیشن پر دیا گیا اور اس کا جب میل پروڈیوز کیا اور بعد میں ایکسٹرن فلم نسٹر نے کہا کہ ہائی کمیشن سے ایسی کوئی ریکمینڈیشن نہیں آئی تھی نہیں وہ آیا تھا تو میں خود گیا ایکسٹرن فلمز میں ملنے کے لئے کیا بات ہے تو انہوں نے ان کا میل بتایا میں نے ان کو بتایا جو میل ہمارے پاس ہمارے آفسر نے دی تھی تو اس پر تھوڑا فرق دکھا مجھے تو میں نے ایک کمیٹی اپوائنٹ کی ہے آل گورنمنٹ آفسر کی لیڈ بائی جنرل سنگھ اس کا سب دیکھ بال کرنے کو and find out the actual truth اور تب تک ہم نے یہ تین آفسر جو یہ کوٹیشن دیئے تھے ان کو ہم لوگیں نلمبت کیا ہے آپ نے نلمبت کیا یا سرکار نے آپ کو کہا نلمبت کرو تو کہنا پڑا نہیں نہیں ہم لوگ نے نلمبت کیا کیونکہ میں نے تو یہ پڑا کہ سپورٹس منسٹری نے ڈیریکٹیو دیا کہ ان آفسروں کو نکال دو اور آپ ریلکٹنٹ تھے ان کو نکالنے میں نہیں انہوں نے کچھ کہا نہیں تھا ہم لوگوں نے نکالا تھا اور بھی ایسے ہوں گے جن کو نکالا چاہے گا جنہوں نے گڑھ بڑ کیا جو گڑھ بڑ کرے گا اس کو نکالیں گے یہ we will not allow any corruption take place under names of commerce لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو تو چاہتے ہیں کہ سوریش کلمانڈیو کو نکال دیا جائے وہ تو ہوگا لیکن ابھی میں تو چیرمن بنا ہوں اولمپک کمیٹی کے وجہ سے اور میرے پر کافی ضرورت داری ہے میں کافی کمیٹمنٹ دے کے آئے ہوں جب یہ بیٹ جیتا ہم کامینڈیو کو ڈیفیٹ کیا تھا تب ان کو کہا کہ اچھے گیمز کر پائیں گے دلی میں اور یہ سب چیزیں مجھے امپلیمنٹ کرنا ہے اور میں کہنا چاہوں گا کہ بہت بڑی گیمز دلی میں ہوں گے اور also we'll be very accountable for the games اور میں نے کہا کچھ بھشتہ چار کی بات ہو تو I am ready for a CIG انکواری اور even judicial انکواری that can also start straight away آپ کہہیں کہ اگر کامینڈ ویل گیمز میں organizing committee سے کوئی بھرستہ چار ہوا ہے کوئی بھائیمانی ہوئی ہے پیسے گھیرہ کری ہوئی ہے تو آپ اس کے لئے ایک judge کے دوارہ انکواری میں فیس کرنے کو تیار ہے میں تیار ہوں بلکل اب پارلمنٹ میں کیا کیا کہا گیا یہ آپ کو ذرا بتاتا ہوں گرداز داز گپتہ بھاردی کومنیس پارٹی کے لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ راست منڈل کھیلوں کے نام پر دیش اور جنتہ کے دھن کو شرمنا طریقے سے لوٹا جا رہا ہے مارکسوادی کومنیس پارٹی گرنیتہ واسودے واشار انہوں نے کہا کہ جوارلہ نیروسٹیڈیم کے مرمت اور ساج سجا پر نو سو اکسٹھ کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں جبکہ کی کیول نبی کروڑ روپے میں ہیدر آباد میں پچاس ہزار لوگ کے بیٹنی کی کھمتا والا ورلڈ کلاس مارڈن سٹیڈیم تیار کیا گیا شرد یادب انہوں نے کہا کہ راست منڈل کھیلوں کے لیے پچاس ہزار کروڑ نہیں بلکہ ایک لاکھ کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں پارلیمنٹ میں ہی کہیں گئیں اور آپ میمبر آف پارلیمنٹ ہیں آپ کو یہ سب فیس کرنا پڑے گا کرتی آزاد نے کہا بی جے پی کے میمبر ہیں گاندھاری اور دھرتراسٹ کے ترہاں کھیلوں کے نام پر ہو رہے بھرسٹا چار کو لے کر سرکار نے آنکھیں مونی ہوئی ہے اور افسر شکونی اور دریو دن کی طرح جنتہ کے دھن کو لوٹ رہے ہیں اور ایسا کیسے ہے کہ سب کو لوٹ دکھائی دے رہے ہیں اور آپ کو نہیں دکھائی دے رہا ہے میں نے کہا ہے کہ جیوڈیشن انکواری ہونے دو سب کھل خطب ہونے کے بعد یا ابھی بھی ایک شروعات ہو سکتی ہے اور یہ انفرسٹکٹر میں ہو رہا ہے یہ اوگنائن کمیٹی پر سر پر نہیں آتی ہے یہ تو آپ جو کنسرنڈ وینیو ہونے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے سریجی جو سی وی سی ہے ویجلنس کمیشنر ان کی ریپورٹ سی وی سی نے کہا کہ کروڑوں روپے کا بھرسٹی آچار ہوا ہے ہر جگہ زیادہ خرچہ کیا گیا ہے ہر جگہ کنسٹرکشن میں ایکسٹر پیسے دیے گئے ہیں انجیدرز نے پیسے بنائے ہیں افسروں نے پیسے بنائے ہیں انہوں نے اپنی ریپورٹ میں بڑا کلیر لکھا ہے ابھی سی وی سی کے ریپورٹ میں اوگنائن کمیٹی کے بارے میں ایک شب نہیں ہے یہ سارا چیز جو ہے وہ کنسٹرکشن کے بارے میں ہے اور وہ وینیو اونر سے پوچھنا چاہیے آپ کے حساب سے کون کون لوگ ہیں جو اس کے لئے ذمہ دار ہو سکتے ہیں وہ سی وی سی جانے آپ نہیں بتائیں گے کہ ان وینیوز کے لئے کون سے منتری ذمہ دار ہیں کون سے موقع منتری ذمہ دار ہیں وہ آپ کو سب پتا ہے ایک اور ادار میرے پاس میں ہے ٹینیس ٹرف کا ٹینیس ٹرف کا ٹھیکا اس کمپنی کو دیا گیا جس کے لئے ارگنیزنگ کمیٹی کے ٹریزر آر کا بیٹا کام کرتا ہے ہاں لیکن وہ ہم نے نہیں دیا وہ ڈی ڈی اے نے دیا ہے میں بول رہا ہوں انفرسکچر میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو یہ ڈی 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 نے دیا ہوا ہے تو آپ ڈی ڈی اے سے پوچھنا چاہیے اور یہ بھی صحیح ہے کہ آسٹریلیا کے کمپنی ہے سپیس مارکیٹنگ اینڈ مینیجمنٹ اس کمپنی کو آپ نے ایڈروٹائزمنٹ کٹھا کرنے کا ٹھیکا دیا ہے اور بھارت سرکار کے طرف سے جو پیسہ دیا جا رہا ہے مارکیٹنگ کے لیے ایڈروٹائزمنٹ کے لیے اس کا تیس پرسنٹ حصہ اس آسٹریلیا کی کمپنی کو چلا جاتا ہے یہ جو ہے آپ بات کریں سمم کمپنی کے بارے میں اس کا کانٹریکٹ پانچ سال پہلے سائن ہوا تھا اور یہ نینے اگزیگریٹیو بورڈ نے لیا تھا اگزیگریٹیو بورڈ میں جو لوگ ہیں ادھر قومیل گیمز کی فیڈریشن کے ادھیاکش بھی ہیں اور دو میمبر ڈیلی گارمنٹ کے چیف سیکریٹری بھی ہیں اور ان کے اور ایک آفسر سپورٹس منسٹری کے سیکریٹری بھی ہیں اور ایک یوڈی سیکریٹری بھی ہیں اور اولیمپک کمیٹی کے لوگ بھی ہیں اور اوگدین کمیٹی کے لوگ بھی ہیں تو سب مل کے جو فائنانشل جو بڑے چیزیں ہیں وہاں پہ ہم لوگ ڈیشن دیتے ہیں اور یہ سب جو چیزیں ہیں ہماری ہیں سولہ سو کورٹ روپے کے جو ہے یہ سب چیزیں وہاں سمناتے ہیں وہاں ڈیشن دیا جاتا ہے لیکن یہ صحیح ہے کہ اگر ریلوے منسٹری اورگیریزنگ کمیٹی کو سو کرو روپے دے گی تو اس کا 23% اس آسٹریلین کمپنی کو چلا جائے گا نہیں ریلوے کے بارے میں یہ ریلوے کا سو کرو روپے لیڈ پارٹنر بول کے آیا تھا وہ دیش کے ریلوے بجٹ میں آیا تھا اور اس کے لئے ایک پیسے بھی ہم نہیں دیں گے بول کے ان سے بات کی تھی ابھی پبلک سیکٹر کی بات ہے پبلک سیکٹر اور کمپنیاں ہیں ایر انڈیا ہے انٹی پی سی ہے پبلک سیکٹر کا ان کو ملنے والا تھا پندرہ پرسنٹ پندرہ تک تھا لیکن ابھی پچھلے چھے مہینے میں ہم لوگوں کو ڈاؤٹ آیا کہ یہ لوگ کتہ کلیکٹ کر پائیں گے اس لئے اب تک تمہیں کہنا چاہوں گا کہ ایک پیسہ ہم لوگ ہیں ڈلی ٹوئی ٹین نے ان کو دیا نہیں ہے ایک پیسہ بھی مام کو دیا نہیں ہے اور ان کے نون پرفومنس کے وجہ سے ہم لوگ کانٹریکٹ کینسل کر رہے ہیں ارے ایکشن جب اخباروں میں یہ بات چپتی ہے ویڈیا میں آتے ہیں اس کے بات کرتے ہیں نہیں نہیں اس کے پہلے ہم نہیں کر پاتے تھے کیونکہ پھر ان کو دس دن کا نوٹی دینا پڑتا اس کے بعد سی جی ایف پریزیڈن کاملل گین کا پریزیڈن ان کا نینڈے ہونے کے بعد کسی کو پسند نہیں ہے تو پھر اس کو آبیٹریشن لنبا پروسیس ہے دو تین مہینے کا پروسیس تو ہوتا اس لئے ہم نے فرسٹ آگس کے بعد ان کو نکالا تو صرف تین دن کا نوٹی دینا پڑتا ہے اس نے فرسٹ آگس کو ان کو نکالا گیا اور تین دن کا نوٹی دے کے نکالا گیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سریجی اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کے لئے ارگانیزنگ کمیٹی اور اس کے چیئر میں ذمہ دار نہیں ہے کچھ دوسرے لوگ ذمہ دار ہیں نہیں نہیں ابھی مہین کے بارے میں میں پورا جانداری دیتا ہوں میں بول رہا ہوں کہ ایک پیسے بھی نہیں دے ان کو ان کا سارا سٹاف کام کر رہے ہیں دس لوگوں کا سٹاف انہوں نے کھرچہ پورا کیا ہے لیکن انہوں نے کوئی اچھے طرح سے بجٹ ریز نہیں کی ہے سپانسٹیپ لائے نہیں ہے تو فکر نون پانفرنس بھی ہے ہم لوگ ابھی خود کریں گے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں کیا ایمیج ہے پولیٹیکل لیڈرز کی آپ حالانکہ ائر فورس میں رہے آپ نے اہوائی جاز وڑائے ائر فورس چھوڑ کے آپ نیتہ بن گئے جب آدمی پولیٹیکل پرسنلیٹی ہوتا ہے تو وہ بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ ڈاؤنس کھڑے ہوتے ہیں اور جب پچاس ہزار کروڑ روپے خرچ ہو رہا ہے تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس دیش پہ بڑی بڑی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے نیتہ ان کی جیب میں کچھ نہ کچھ کمیشن کا حصہ جاتا ہوگا میں بول رہا ہوں کہ میرے جواب داری سولہ سو کورٹ روپے کیا ہے ابھی پچاس ہزار کورٹ میرے جوہ دار نہیں ہے لیکن آپ پر الزام تو پورے پچاس ہزار کروڑ کے لگے ہوتے ہیں بڑی میرے جواب دار نہیں ہے میرے صرف سکچین ہنڈر کروڑ کا جواب دار نہیں ہے آپ کہنے کی کرے کلو اور فز گے ملو سریجی یہ جو گیمز ہیں یہ ہونے چاہیے تھے نیشنل پرائیڈ یہ ایسا ہونا چاہیے تھا لگی کہ پورا دیش اس گیمز کو کرا رہا ہے اور اس کا سیمبل ہونا چاہیے تھا شیرہ لیکن ان گیمز کا سیمبل بن گیا ہے سریج کلمانڈی ایسا لگ رہا ہے کہ صرف آپ کرا رہا ہے میں ایک بتاؤں کہ سب لوگ کام کر رہے ہیں سپورٹس منسٹر ڈاکٹر گل شیلہ دکشت چیف منسٹر لیفٹنین گورنر مستر تیجندر کھنہ اور انڈر گروپ آب منسٹر ہیڈڈ بائی جائپال ریڈی ویڈر ورکنگ لگا ٹیم ٹیم انڈیا گل صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجابی میں پنجابی جس طرح سے شادی ہوتی ہے اس طرح کے آخری منٹ تک کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن آخر منٹ میں لڑکی ودا ہو جائے گی ٹھیک سے نہیں انہوں نے کافی گیمز کے انفرسٹرکچر لانے کے لئے کافی مدد کیا ہے اس کے پہلے آپ جانتے ہیں منی شنکر سپورٹس منسٹر سے تب وہ دو سال زیادہ کام نہیں ہوا گل صاحب آنے کے بعد کام شروع ہو گیا ہے اور ابھی ایک دم ورلڈ کلاس سٹیڈیو تیار ہو گیا ہے تو منی شنکر ایئر جب کہتے ہیں کہ بیڑا گرخ ہو جائے گا تو ابھی میں نے ان کو کہا ہے کہ گیمز ہونے کے بعد ہم لوگ ملیں گے تو پھر کس کا بیڑا گرخ ہو گا میرا تو نہیں ہو گا یہ تو بتاؤں ہم انتظار کریں گے حالانکہ اس سمیں دیش آپ کی بات کا کتنا یقین کرے گا حالات دیکھ کر کے اور جس طرح کے الزام لگ رہے ہیں اس پر مجھے ضرور چنتہ ہے جیازہ دیر رکھتا نہیں پڑے گا ابھی پینتالیس دن ہے تو آپ دیکھیں کیا ہم ایک اور بریک کے لئے میں رکھنا ہے اور بریک کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ دیش میں کس طرح کا سنٹیمنٹ ہے گیمز کو لے کر کے کیا واقعی میں ہمارا سیر نیچے تو نہیں ہو جائے گا اس طرح کے سوال جنتہ کے سامنے ہیں ہم ایک بریک کے لکھیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں سوریش کلمانڈی پر جنتہ کے مقدمے کا ایک اور طور ایم ایس گل صاحب نے تو کہا کہ اگر مجھے اور سوریش کلمانڈی کو ہی دوڑنا ہے تو اتنا سب خرچہ کرنے کی کی ضرورت گیمز ہونے کے بعد میں اور گل صاحب بھی اس ٹریک میں ڈوڑیں گے گیمز ٹھیک سے نہیں ہو تو جنتہ دوڑائے گی آپ کو بھی اور گل صاحب کو بھی ہاں